بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈز ایم فوزیہ ایم احومیوپیتھ ایم احومیوپیتھ ایم احومیوپیتھ میری آج کی ویڈیو وڈس کے بارے میں ہے جنگوں کے عام زبان میں موکے بھی بولا جاتا ہے اور مسے بھی بولا جاتا ہے یہ خواتین اور حضرات ایون کے بچوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں وڈس سمٹائمز پینفل بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات میں کسی قسم کی کوئی پین نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی سمٹمز ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہ ریزڈ پارٹ ہوتا ہے ہماری سکن کا اور ریزڈ ایریا بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کی کلریشن براؤن تو بلیکش بھی ہوتی ہے ہمارے ہاتھیں کی بیک سیٹ پہ بھی یہ بن سکتے ہیں ہماری پامز میں بھی بن سکتے ہیں نیٹ پہ ہوتے ہیں فیس پہ بھی بن جاتے ہیں یعنی کہ ہماری سکن کے اوپر ہماری باڈی کے سکن کے اوپر کسی بھی ایریا کے اوپر یہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پیروں میں بھی دیکھے جاتے ہیں فوٹ سولز میں عام طور پر دیکھے جاتے ہیں زیادہ ہارڈ شوز پہنے والے لوگوں کو یہ بن جاتے ہیں اور ہاتھوں میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر سخت کام کرنے والے مصدور طبقہ کے لوگوں میں بہت کیلس قسم کے ہارڈ فیس کے اوپر ہمیں یہ پانس کی شکل بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں گردن کی اوپر سپیشلی پانس کی شکل میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہنگنگ ٹائپ ہوتے ہیں پولی فلائر ٹائپ بھی ہو جاتے ہیں ان کی شکل اس طرح سے بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہوتی ہے رف قسم کی گروت ہوتی ہیں جو خاص قسم کی مجسکین پر انفیکشن کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور اس انفیکشن کو ہم ایش پی بھی بولتے ہیں یعنی کہ ہیومن پیپیلوما وائرس اور یہ انفیکشن اس قسم کا ہوتا ہے جو کہ سکن ٹو سکن ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے کانٹیکٹ کے ذریعے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور ایش پی بھی جو وائرس ہے اس کی سو سے زیادہ اقسام ہیں جو کہ پائی جاتی ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے باڈی کے اوپر کسی پارٹ کے اوپر بھی یہ موجود ہو سکتی ہیں اور ان کے ٹائپ کے لحاظ سے یا اس کی شکل و صورت کے لحاظ سے ہم اس کو عموماً چھے قسم کی مختلف اقسام میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں جس میں کہ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے فلائٹ وارس ایسے ایک ٹائپ ہے جو کہ سب سے زیادہ لوگوں میں دیکھی جاتی ہے اور یہ سمود قسم کی ہوتے ہیں ریزڈ پارٹ ہوتا ہے ریزڈ ایریا ہوتا ہے ہماری سکین کا زیادہ تر ہماری پیس کی اوپر نیک کی اوپر ملین په پیسں بھی آپ لوگوں نے دیکھیں گے اس کے علاوہ نیز والی جگہ پر گھٹنوں کے اوپر بھی دیکھتے ہیں است کے بعد یہ دوسری اس کا طریقہ اللہ صورت ہے اس کو ہم فل Bruce nuestros وارس بولتے ہیں یہ وارس زیادہ تر ہماری آئی لڈز کے اراؤنڈ ہوتے ہیں ہمارے لپس کے اراؤنڈ ، زیادہ یہ دیکھتے ہیں 가까ہ اللہ صورت کے لیتک من bleeding اگل Putin عارم طور پر زیادہ دیکھتے ہیں جو کہ ہاتھوں کے اوپر دیکھے جاتے ہیں ۔ اور ان کو دوسرا نام، اڈمن فٹ کے علاوہ دوسرا نام ان کا ہم报 surgورکہ و الگیرس بھی اس نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے سکن کلر کے ہوتے ہیں اور سمووت ہوتے ہیں پیروں کے سورس میں جو عام طور پر دیکھے جاتی ہیں جو سخت لح including hard type کی ہوتے ہیں sometime painful ۔ ہم ان کو banter ۔ اس کے علاوہ اس امرار باہت ایک اور بہت ہے ایک مہموشور کی اس até شرح جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے یہاں پر بچھر کا نام آ رہا ہے تو گوشت کا کام کرنے والے مرد حضرات جو کہ گلوز یوز نہیں کرتے اور ان کی سکن کا کانٹیکٹ ڈائریک میت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ وائرس پرولیفریٹ کر جاتا ہے اور وارس کی شکل میں سامنے آتا ہے ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کی ٹائپ اس کو ہم پیری انگول وارس بولتے ہیں اور یہ زیادہ تر ہماری جو فنگر نیلز ہیں ان کے اراؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کی اراؤنڈ ان کی ڈیویلپنٹ زیادہ تر دیکھی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ہومیپرٹک میڈیسنز کی کہ وہ کون کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ سیف طریقے سے ہمیں اس پرولیم سے نجات دلا سکتی ہیں کونونشنل میتھڈ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ کورپریزیشن کا میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے جسے کیا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ پینفل پروسیجر بھی ہے اور سکارنگ کے بھی اس میں چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اگر ہومیپرٹک میڈیسنز کی بات کرتے ہیں ہومیپرٹک میڈیسنز کا طریقہ ایک اس قسم کا ہے یہ ایک ایسا میتھڈ ہے کہ جس میں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتا ہے ہماری باڈی کے سسٹم کو ہمارا امیونٹی لیول اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ باڈی کے اندر ایسے ایجنٹس جو کہ وائرس کو بڑھانے میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری امیونٹی کو بہتر بناتا ہے سب سے پہلی ہومیپرٹک میڈیسن ہے وہ تھوڈا آکسیڈنٹ ٹیلیس ہے اور اس کو آپ نے تھرٹی کی پرٹنسی میں لینا ہے تو وہ کونسی ایسی سیٹویشنز ہیں کونسی ایسی علامات ہوں گی کونسی ایسی سائنس ہوں گے جن میں کہ آپ نے تھوڈا کا استعمال کرنا ہے تھوڈا بہت ہی زیادہ فیمس اور بہت زیادہ امپورٹنٹ میڈیسن ہے سکن کے حوالے سے ہومیپرٹی میں کیونکہ ہماری سکن کے اوپر جب کبھی بھی کسی قسم کی بھی انوانٹیڈ اوور بروڈس ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم تھوڈا کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہونے والے جو وارٹس ہوتے ہیں وہ ہورنی قسم کی بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی ان میں پین محسوس ہو رہی ہوتی ہے سمٹائمز یہ وارٹس اوز آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بلیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے سائنس سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ نے تھوڈا کا تھرٹی میں استعمال کرنا ہے صوبہ شام اس کے پانچ پانچ کترے آپ نے ایک کپ پانی میں استعمال کرنی ہے دوسری میڈیسن انٹی مونیم کروڈم ہے اس کو بھی آپ ترٹی کی پرنسی میں لے ریچائے گا آپ نے یہ میڈیسن تب استعمال کرنی ہے اگر وارٹس جو ہیں وہ ہاتھوں میں اور پیروں میں زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں اور فلیٹ قسم کے وارٹس ہوتے ہیں وہاں پہ انٹی مونیم لیں گے تھرٹی میں لیچائے گا صبح شام اس کے پانچ پانچ کترے لیں گے کچھ دنوں کے استعمال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کا سائز شرینک ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہت جلد آپ کو ان سے نجات مل جائے گی نمبر تری پر جو میڈیسن ہے which is very important اس میں جو ٹریٹمنٹ یہ کر رہی ہوتی ہے کاسٹیگم اس کا نام ہے کاسٹیگم 30 کی پرٹنسی میں استعمال کریں گے اس کے جو وارڈس ہوتے ہیں عموماً اولڈ ہوتے ہیں کافی پرانے ہو چکے ہوتے ہیں لارج سائز کی ہوتے ہیں فیس بھی زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں اسپیشلی نوز کے اوپر ایسے وارڈس کا دیکھا جانا ایک عام سی بات ہے اس کے علاوہ فنگر ٹیپس کے اوپر زیادہ تر بن جاتے ہیں فنگر نیلز کے اراؤنڈ ان کی جو بناوٹ ہے وہ کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے اور یہ کافی زیادہ پینفل بھی ہوتے ہیں اور سمٹائمز یہ بلیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کسی کو ساتھ اس قسم کا مسئلہ ہے تو وہ کاؤسٹیکم 30 کو صبح شام پانچ پانچ گترے پانی میں لیں انشاءاللہ کچھ عرصے کے استعمال کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اس میں فرق محسوس ہو رہا ان کا سائز جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ ایسا آپ کی سکن اس چیز سے کلئر ہو جائے گی ایک اور سیٹویشن بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ فیس کیوپر اور ہینڈ کیوپر وارڈس جن لوگوں کو بہت زیادہ بن رہے ہوتے ہیں اور ان کی کلوریشن جو ہے وہ براؤن سے بلیکش کی طرف اگر ٹرن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سردیوں میں یا کولڈ ویدر میں ویٹ سیزن میں ڈیم سیزن میں اگر ان میں زیادہ تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہو تو ایسی سیٹویشن میں آپ نے ایک میڈیسن ہے ڈلکا مارا ڈلکا مارا کا وہ بھی اپنے تھرٹی کی پوٹنسی میں ہی لینا ہے اور صوبہ شام اس کے ڈروپس آپ پانچ پانچ پانی میں استعمال کریں انشاءاللہ اس قسم کے ٹھنڈ کے نتیجے میں ہونے والے اثرات اور ان کا اثر اگر آپ کے وارڈس کے اوپر ہو رہے ہیں آپ کو وارڈس کی سیٹویشن میں یا ان کی سنسیشن میں فیلنگز میں ڈیفنس آنا محسوس آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ سوری ڈلکا مارا بہت اچھا کام کرے گی لازٹ پی بہت زیادہ امپورٹن میڈیسن کو ذکر کرنا چاہتی ہوں جو کہ نائٹریک ایسیڈ ہے نائٹریک ایسیڈ تھرٹی ایت کی پیٹنسی میں ہی آپ نے لینی ہے اور یہ ایسی سیٹویشن میں آپ لیں گے سپیشلی جب آپ کے وارڈس بہت زیادہ سنسیٹیو ہوں اور ٹچ کرنے سے بھی بلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ کو وارڈس کے بارے میں انفرمیشن دی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو وارڈس کے بارے میں کچھ نو کچھ ایسی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی جو آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کارنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی میڈیسن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی till then اللہ حافظ